اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید القطار گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیں گلانی لاکس موسیقی 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 سولہ کے دوران انگریزوں نے اسے دریافت کیا اور اس کی دریافت کا سیرہ سرجان مارشل کے سر جاتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اس جگہ کی نشاندہی کی کہ یہاں کچھ نہ کچھ موجود ہے یہ سٹوپا کی شاز اگر دکھا سکے تو اس کو فل کر کے دکھائیے گا یہ سٹوپا کی مین بیلڈنگ ہے اور اس کے اردگر جو ہے یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں چکور سے یہ کسی زمانے میں مکمل کمرے تھے اب تو ان کی چھتے نہیں ہیں لیکن یہ کہ اس زمانے میں مکمل کمرے ہوا کرتے تھے اور یہاں بیٹھ کر بدھ مانکس جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ یہ میڈیٹیشن رومز تھے تو ان میڈیٹیشن رومز میں بیٹھ کر وہ عبادت کرتے تھے اور جو بھی نروان کو تلاش کرتے تھے یا جو بھی ان کا جاب تھا وہ بھی کرتے تھے آج کے اس دور میں بھی بدھ مونکس اسی طرح عبادت خانوں میں بیٹھ کر مراقبہ بھی کرتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں اور وہ جو طریقہ کار آج سڑھائی ہزار سال پہلے تھا وہ آج بھی اسی طرح ہے ان کی عبادت کا طریقہ نہیں مطلب اچھا یہ میں بتا دوں آپ کو کہ اسٹوپا جو ہے یہ اسٹوپا تو گول بنا ہوا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ تمام تر اسٹوپا جو ہے وہ گول بنائے جائیں یہ میرے سامنے جو بیلڈنگ ہے یا یہ پتھروں کا ڈھیر آپ جسے وہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک اسٹوپا ہے اچھا اب یہ اسٹوپا میں یہ چھوٹے بھتھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں یہ ایک تو ان میں سے ہے ایٹلس ایٹلس یہ جو سور میں نے ہاتھ رکھا ہے یہ ایٹلس دیوتا ہے ایٹلس جو ہے وہ یونانیوں کا دیوتا ہے اور جو ہے وہ اور یہ دوسرا ہے یہ جو ہے وہ مختلف دیوتا ہے جس میں مہاتمہ بھتھ کا بھی ہے اور جو ہے وہ مطلب ہندوں کا دیوتا بھی ہے یونانیوں کا ایک بیسیکلی عقیدہ تھا کہ کسی نہ کسی چیز کو کسی نہ کسی نے اٹھایا ہوا ہے کسی قوت نے اٹھایا ہوا ہے ایٹلس ان کا یوں کہلے کہ قوت کا دیوتا تھا یہ جو سیمٹ کی آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ اس زمین کہلیں یا اس بوجھ کو ایٹلس دیوتا نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے یہ ایٹلس دیوتا کے مختلف سٹائلوں نے بنائے ہوئے کہیں وہ دونوں ہاتھوں سے اٹھایا ہوئے ہے کہیں اس کا ایک ہاتھ ہے کہیں اس نے کندے کے بل پر اٹھایا ہوا ہے تو یہ جو ہے وہ گریک میتھالوجی کا جو ہے وہ کیریکٹر ہے اٹلس اور یہ جو اس کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کیونکہ گریکس اور جو بودھ ہیں ان کے مذاہب اس وقت ملے جب گریک جو ہے وہ یہاں آئے اپنا ٹیکسرا کے علاقے میں کیونکہ اشوک جو ہے وہ اسی ٹیکسرا میں جو ہے وہ برسلے اقتدار تھا اس سے پہلے جو ویلا کیا تھا سرکپ کا تھا سرکپ جو ہے وہ ویر ماؤنٹ کے بعد آباد ہوا تھا یعنی اشوک کے دور میں وہ موجود نہیں تھا لیکن بودھمت جو ہے وہ کہلیں کہ شروع تو یہاں سے نہیں ہوا لیکن بودھمت کا جو پھیلاؤ ہے یا وہ جو پھیلنا شروع ہوا وہ یہاں سے شروع ہوا یہ شارج یہ دکھائیے گا چھوٹی جو یہ پتھروں کے ڈھیرییں ہیں اس وقت تو یہ پتھروں کے ڈھیرییں ہیں لیکن یہ بھی اسٹوپا ہیں یہ منتی اسٹوپا کہلاتے ہیں اور جس طرح ہمارے ہاں کوئی منت پوری ہو جائے ہم جیسے دعا کرتے ہیں کہ ہماری فلان منت پوری ہو جائے تو ہم یہ کریں گے کوئی خیرات دیں گے یا کوئی ختم دلائیں گے اسی طرح بودھمت میں یہ رواش تھا کہ وہ جب منت مانتے تھے کہ ہماری منت پوری ہو جائے اور منت پوری ہونے کے بعد ہم اسٹوپا بنوائیں گے تو یہ علامتی اسٹوپا ہیں آپ انہیں مانتی اسٹوپا کہلیں لیکن یہ جب ان کی منت پوری ہو جائے کرتی تھی تو یہ اسٹوپا اس طرح کے چھوٹے بنوائے کرتے تھے اس کمپلیکس میں آپ کو درجنوں جو ہے مختلف شیفز کے اسٹوپا ملیں گے جو منتی اسٹوپا ہیں جو ان کی مرادیں پوری جب ہو جائے کرتی تھی تو اس کے بعد اس طرح کے اسٹوپا بنوائے کرتے تھے یہ بہت بڑا کمپلیکس ہے اس میں درجنوں یہ منتی اسٹوپا موجود ہیں کوریڈورز ہیں کمرے ہیں اور جو ہے نا وہ میڈیٹیشن رومز ہیں یہ ایک بورڈ بھی جو ہے وہ آرکیالوجی والوں نے لگایا ہوا ہے کہ منتی سٹوپا اور ان کے مختلف اندازے تعمیر ہیں کوئی جو ہے وہ چکور بنا ہوا ہے کوئی گول بنا ہوا ہے کوئی تکونہ بنا ہوا ہے لیکن یہ سارے کے سارے جو ہے وہ منتی سٹوپا ہیں مختلف چبوترے ہیں یہ سامنے میرے نظر آ رہے ہوں گے شاہد دکھائیے گا یہ سامنے کے چبوترے یہ جو چبوترے ہیں یہ بھی عبادت کے طور پر استعمال ہوتے تھے جیسے ہمارے ہاں تو خیر نہیں ہیں لیکن بدھمت میں اور ہندو متھ میں جو ہے وہ ذاتوں کا جو ہے وہ بہت عمل دخل ہے بقاعدہ کٹیگریز ہیں کہ یہ جو ہے وہ نیچی ذات کا ہے یہ اونچی ذات کا ہے یہ چبوترے جو ہے وہ اسی انداز میں بنائے گئے ہیں کہ ان کے اوپر بھی بیٹھ کر عبادت کی جاتی تھی اور یہ جو سائدوں پر آپ کو جنگیں نظر آ رہی ہیں کبھی یہاں مہاتمہ بودھ کے یا گوتم بودھ کے یا صدارت گوتم کے باقاعدہ مجسمے جو ہے وہ نظر تھے لیکن اب وہ یہاں نہیں ہیں یہ جی اچھا وہ جو بودھ مونکس تھے وہ مہاتمہ بودھ کو مطبع ہر صورت میں پوجہ کرتے تھے یا اس کی پرستش کرتے تھے یا اس کو ایڈمائر کیا کرتے تھے یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ جو ہے وہ بہت مطبع عظیم و جسہ قسم کے پاؤں ہیں یہ پاؤں کسی اور کے نہیں ہیں بلکہ مہاتمہ بودھ کے پاؤں ہیں اور مجھے نہیں پتا ممکن ہے کہ یہ بھی ان کی عبادت کا حصہ ہو یہ ادھر میرے اُلٹے ہاتھ خوش آز دکھا رہے ہیں آپ کو یہ ان کے جو ہے وہ چھوٹے سائز کے پاؤں ہیں لیکن وہ بڑے سائز کے پاؤں ہیں یہ بھی یہاں محفوظ ہیں اور بہت کچھ تو ان مرس پر سے مٹ مٹ چکا لیکن اب بھی بہرحال یہ لگتا ہے کہ یہ پاؤں ہی رہے ہوں گے اور لگ بھی پاؤں رہے ہیں یہ بھی جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ ہجرہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے یہاں بھی جو ہے وہ گوتم بودھ کے اس سے زیادہ بڑے پاؤں بنا کر جو ہے وہ رکھے گئے ہیں یہ دیکھئے جی یہ ان کے پاؤں ہیں اور یہ بیڈیٹیشن سٹائل میں جو ہے بودھا کا یہ لیفٹر انڈ کو مجسمہ بنایا گیا ہے یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سامنے کے پاؤں ہیں یہ کہتے ہیں جی گیارہ پوٹ اوچے تھے یا گیارہ پوٹ لمبے تھے یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ میڈیٹیشن سیلز ہے جہاں مونگز جو ہیں وہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے یعنی کہ جس ابھی بھی جو مونگز ہے آپ بھٹان میں بھٹان میں مونگز ہے وہ جس انداز میں یوگا سٹائل میں میڈیٹیشن کرتے ہیں اسی طرح پہلے بھی عبادت کی جاتی تھی اور وہ جہاں بیٹھا کرتے تھے اور میڈیٹیشن کیا کرتے تھے سن باتھیں کہہ سکتے ہیں سن باتھیں سن باتھیں تو ہم لے رہے ہیں یہ بھی ریایشی کمپلیکس تھا یہ بھی ریایشی کمپلیکس تھا اور اس کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ بھائی پہلے بھی بڑے بڑے شہر آباد ہوتے تھے جن کے اب صرف آسار ہی رہ گئے ہیں اور یہ پتھر رہ گئے ہیں یعنی کہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ان کی یہ کچھ نشانیاں باقی رہ جاتی ہیں جن کے بارے میں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اسی طرح جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بارے میں بھی لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے اچھا بتائیں یا برا بتائیں تو یہ ہی دنیا کا نظام ہے یہ ہی قدرت کا نظام ہے اب ہم چل رہے ہیں اس کمپلیکس کے اس حصے کی طرف جسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا کی پہلی نہیں تو کم از کم ابتدائی یونیورسٹری یہاں موجود تھی تو اب وہ یونیورسٹری تو نہیں رہ گئی اب تو اس کے خالی آثار رہ گئے ہیں لیکن ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں کہ وہ یونیورسٹری کس ٹائب کی تھی ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ یونیورسٹری ہے جہاں اپنے دور کے وہ بڑے بڑے لوگوں نے تعلیم حاصل کی جن میں ایک سب سے بڑا نام کوٹلیا چانکیا کا ہے کوٹلیا چانکیا جو ہے چندرگفت موریہ کا وزیراعظم تھا اس نے اپنی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے ارث شاستر وہ یہی بیٹھ کر لکھی تھی کہا جاتا ہے کہ اس اسٹوپا میں یا اس کمپلیکس میں وہ بھی رہائشت اس کی رہائشت تھی دوسرا نام پانینی کا ہے پانینی جو ہے وہ اپنے دور کا سنسکرت کا بہت بڑا ماہر تھا اور اسی یونیورسٹری میں جو میں آپ کو دکھانے لے جا رہا ہوں اسی یونیورسٹری میں وہ پروفیسر تھا اور اس نے اپنی وہ سنسکرت کی جو گرامر ہے وہ اسی یونیورسٹری میں اپنی ملازمت کے دوران لکھی تھی اس کے علاوہ جو ہے چندرگفت موریہ کے جو بیٹا بمبی سارج جو تھا اس نے جو ہے وہ یہاں تعلیم حاصل کی اسی یونیورسٹری میں ایک اور جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے وہ ہم بعد میں جو ہے وہ بیہار کے مغد کے ریاست جو ہے وہ سپاہ سالار بنے وہ یونیورسٹری تعلیم حاصل کر گیا یعنی یہ یونیورسٹری جو ہے اس نے بہت بڑے بڑے ناموں کو جنم دیا الیکزنڈر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی یہاں جو ہے وہ آیا تھا اشوک اور چندرگفت موریہ یہ تو دونوں یہاں گئے یہ جی تو اپنا یونیورسٹری جس کا میں نے ذکر کیا تھا یہ اس کا اب تو ظاہر ہے ڈھانچہ رہ گیا ہے یہ جو خودی ہوئی جگہ ہے نہیں پتا کہ یہ طالعب تھا یا سہن تھا لیکن بہرحال جو ہے وہ یہ یہ جو آپ کو اس کے کنارے پر جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے سے ڈھانچے نظر آ رہے ہیں کسی زمانے میں یہ دو منزلہ کمرے ہوا کرتے تھے ان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ اٹھائیس تھی نیچے کلاس روم تھے اور اوپر جو ہے وہ طالب علموں کی رہائش کا بندوز تھا تو اب یہ وہ یونیورسٹری کا کچھ حصہ ہے پوری یونیورسٹری نہیں ہے کچھ حصہ ہے جسے دنیا کی ارتدائی یونیورسٹریز کہا جاتا ہے یہ بودھمت کی یونیورسٹری تھی لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پانینی کوڑلا امنا چانکیا اور چندر گفت موریا اشوک ممبیسار ان لوگوں نے ان کمروں میں بیٹھ کر تعلیم بھی حاصل کی یہ اس کا کلاسروم جو اس زمانے میں جو ہے وہ ہوتا تھا یہ پتھر کی دیواریں ہیں اب یہ پتھر خاموش ہیں ہمیں جو چیزیں ملیں جو کہانیاں ہم تک پہنچیں وہاں آپ تک پہنچا رہے ہیں میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ کاش ان پتھروں کی زبان ہوتی تو یہ خود آپ کو اپنی کہانیاں سنا تھے لیکن اب یہ خاموش ہیں شاز نے اپنے ویلاگ میں کہا ہے کہ یہ پتھر رہ جاتے ہیں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں یہی دنیا کا نظام ہے اللہ تعالی نے یہی نظام بنایا ہوا ہے آج ہم ان پتھروں کی داستان سنا رہے ہیں جو کسی اور کے استعمال میں تھے یا کوئی اور یہاں رہا کرتا تھا اور بقول شاز کے ہی کہ کل ہم نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی کہانیاں آپ کو سنا رہا ہو اچھے انداز میں یا برے انداز میں کہانی رکتی کبھی نہیں جیسے زندگی کبھی نہیں رکتی ایسے زندگی کی کہانیاں نہیں رکتی یہ دیکھ لیں یہاں کبھی رونک ہوا کرتی تھی لوگ آیا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے دن اور رات برابر جو ہے وہ رونک ہوا کرتے تھے لیکن آج ہم دونوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں خالی پتھر ہیں خاموشی ہے کسی پرندے کی آواز آ جاتی ہے ان پتھروں میں سے کوئی پتھر نہیں بتا سکتا کس پتھر کو پانینے نے چھوہا کس پتھر کو الیکزنڈر نے چھوہ کس پتھر پر بمبی سار نے ہاتھ لگایا یا کوٹلیا چانکیا نے کس پتھر پر اپنا نام لکھا ہم ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان پتھروں کے درمیان دنیا کی یہ عظیم شخصیات رہ کر گئی ہیں آج وہ نہیں لیکن پتھر اور ان کی نشانیاں موجود ہیں موسیقی 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 یہ آپ کی سکرین کے سامنے سٹم ایک مہارت نظر آرہی ہے اس کو مندر آر بولتے اس چوٹے سے مندر کی دیواروں پر بدھ مت اور مہاتمہ بدھ کی زندگی سے متعلقہ واقعات کی مندر کشی چونے کے بدھوں کی صورت میں کی گئی ہے یہ ہے جو جگہ لیکن قریب سے بھی دکھاؤں گا تو آپ کو نظر کچھ نہیں آئے گا کیونکہ میٹ چکے ہیں بس پتھر ہی پتھر کچھ نہیں ہے بھائی ہے آپ کا زندہ سلامت ہے باقی چاروں طرف آجمائیں ہیں گوپرو میرا سٹل ہو گیا شاید آتما نے حملہ کر دیا لیکن اللہ کا شکر ہے دوبارہ ان ہو گیا اور پتھر ہی پتھر ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں مزید کیا ہے موسیقی یہ مانسٹری ایریہ ہے اس کمپلیکس کا اسی مانسٹری ایریہ کی یونیورسٹری جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے اسی مانسٹری ایریہ کا حصہ ہے یہ سامنے شادرہ دکھائیے گا یہ بڑ کا ایک درخت ہے جی یہ اتنا قدیم تو نہیں لگتا یہ کمپلیکس ہے دھائی ازار سال پرانا درخت تو نہیں لگتا لیکن یہ بتاتا چاہوں کہ بڑ کے درخت کو ہندو مذہب میں بڑی اہمیت حاصل ہے بڑی امپورٹنس ہے اسے مقدس درخت مانا جاتا ہے کیونکہ ان کا دیوتا شیف جو ہے وہ ان سے یہ منصوب ہے کہ یہ بڑ کا درخت جو ہے وہ شیف دیوتا کی کرامت کہلیں یا اس کی وجہ سے وجود میں آیا اور یہ پیپل کا درخت ہے یہ بڑ مت کا مقدس درخت ہے کہتے ہیں کہ مہاتمہ بڑ نے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ہی بڑت رکھا تھا اور مراقبہ کیا تھا وہ مراقبہ جس میں انہیں جو ہے وہ غیب کی طرف سے یہ پتا چلا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے خیالات کی پاکیزگی اور جو ہے وہ نفس پر قابو پانا اور یہی وہ چیز تھی جس پر جو ہے وہ مدمت کی بنیاد رکھی گئی وہ اسی طرح کا پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے انہوں نے بیٹھ کر جو ہے وہ کئی روز کہلیں یا کئی مہینے کہلیں وہ برت رکھا اور مراقبہ میں رہے بھوکے کہتے ہیں بھوکے پیسے رہے اور اسی جو ہے وہ جو اسٹائل ہے اسی کی جو ہے وہ مجسمیں اور تصویریں جو ہے وہ بنای جاتی ہیں جس میں یہاں تک جو ہے وہ پتہ چلتا ہے یعنی محسوس ہوتا ہے کہ بھوک کے مارے ان کی جو ہے وہ آنتیں پیٹھ سے باہر نکل آئی تھی کچھ مجسمیں ایسے بھی ہیں کچھ تصویریں ایسی ہیں جو ظاہر سی بات ہے ہاتھ کی بناوی پینٹنگز ہیں کہ بودھ مدھ سدھارت گوتم جو تھے ان کی جو ہے وہ پیٹھ سے آنتیں باہر نکلائی تھی اتنا لمبا انہوں نے برت رکھا تھا ہم آپ جا رہے ہیں اس تالاب کی طرف جو اس کمپلیکس کا حصہ ہے لیکن تالاب سے پہلے یہ جو علاقہ سیدھے ہاتھ پر یہ سارے کے سارے رہائشی علاقہ تھا اسی میں جو ہے وہ کچھ آپ کو سامنے وہ منتی سٹوپا بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ منتی سٹوپا ہیں اور اس کے پیچھے اور یہ لیفٹ ہینڈ کو سارا رہائشی علاقہ تھا رہائشی علاقہ یہ کہ جو یونیورسٹری میں لوگ جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے وہ یہاں رہا کرتے تھے یہاں ان کا کچھن بھی ہوتا تھا یہاں سے ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ مکھانا بغیرہ جو ہے وہ فراہم کیا جاتا تھا ہم آگے ہیں جی اس تالاب پر یہ اسی کمپلیکس کا حصہ ہے اس تالاب میں جو ہے اس تالاب میں جو ہے باقاعدہ اس میں داخلے کے لیے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں جی مستقس بنے ہوئے ہیں اور اس میں وہ غسل کیا کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ عبادت کے لیے ان میڈیٹیشن رومز میں جایا کرتے تھے جو اسٹوپا کے ساتھ بنے ہوئے ہیں یہ شاز نے آپ کو دوبارہ بھی دکھا دیئے میڈیٹیشن رومز یہاں الٹے ہاتھ کو جو ہے وہ بدھ کے دو مجسمے رکھے ہوئے ہیں بقول شاز کے ان کی کھوپڑیاں غائب ہیں تو لیکن یہ کے باہر وقت کے ساتھ ساتھ نشانیاں ختم ہو جاتی ہیں جب یہ بنائے گئے ہوں گے مجسمیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مکمل ہوں گے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی وہی کے دونوں ہاتھ گود میں رکھے ہوئے ہیں بدھ میں اور اس طرح ان کے مجسمیں بنائے جاتے ہیں جو سٹنگ پوزیشن میں ہوں تو یہ اس کا بھو تھا وہ بھی ایک چھوٹی سی برکشاپ آپ کہہ سکتے ہیں اسے وہ دکھا دیتے ہیں جہاں بدھ کے مجسمیں بنانے کے لئے مٹیریل تیار کیا جاتا تھا آپ اسے گارہ کہ لیں یا کوئی اور چیز کہ لیں یہ چھوٹے ہولز بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہولز ہیں ان میں گارہ تیار کیا جاتا تھا اور ان ہولز میں گارے سے بدھ کے مجسمیں بنایا جاتے تھے آپ اسے برکشاپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی وہ ایک ہینڈ میڈ برکشاپ یا دیسی برکشاپ آپ تو جو ہے وہ گارہ گھولنے کے لئے یا بنانے کے لئے جدید مشینیں ہیں اُس زمانے میں مشینیں نہیں ہوتی تھی یہ ہی سب کچھ ہوتا تھا یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ساری جو پتھلوں کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے کبھی امارتیں ہوا کرتی تھی ان میں جو ہے وہ رہشی امارتیں بھی ہیں ان میں جو ہے وہ انتظامیاں کی بیلڈنگز ہیں وہ بھی ہیں لیکن کون سی بیلڈنگ کس چیز کے لئے استعمال ہوتی تھی یہ اس وقت ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ہمارے سامنے بس یہ پتھلوں کے ڈھیر ہیں یہ شہر پہلے سار کب ہم نے آپ کو دکھایا وہ ہی پتھلوں کا ڈھیر تھا اور یہ بھی پتھلوں کا ڈھیر ہیں لیکن ان کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے رہی ہزار سال سے یہ پتھلوں کا ڈھیر اس سے رکھے ہوئے ہیں یہ دو چھوٹے تالاب ہیں یہ بھی ظاہر سی بات ہے کسی پانی حاصل کرنے کے لئے یا اسی کسی مقصد کے لئے بنائے گئے ہوں گے تو یہ دھرما راجی کا سٹوپا میں تو اسے کمپلیکس ہی کہوں گا کیونکہ یہاں اتنی ساری بیلڈنگز ہیں کہ ایک سٹوپا بہت کم ہے جیسے مانکیالا سٹوپا ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ منتی سٹوپا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ درجنوں کی تعداد میں ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ خدائی جس میں برامد ہوئے ہیں یہ اس طرح بھی جو ہے وہ بیلڈنگز ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ بیلڈنگز بھی کسی استعمال میں رہی ہوں گی لیکن جو ہے وہ اب خاموش ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بھی خاموش ہو جانا چاہیے اتنی ساری خاموش جگہ گھومنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لی جائے تو ہمیں اجازت دیجئے کوشش کریں گے کہ ٹیکسرا کی جو باقی سائٹس ہیں وہ بھی آپ کو دکھا سکیں ایک ایک کر کے اور جو ہے وہ انیس کے لگ بک سائٹس ہیں یہاں پر ایک ہم نے آپ کو سرکب دکھایا دوسرا جو ہے وہ دھرماراجی کا ہے اس کے بعد دھیر ماؤنڈ ہے دھیر ماؤنڈ میں جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں جو آپ کو دکھایا جا سکے کیونکہ وہ ایک ٹیلہ ہے ابھی اس کی ایکسپیکیشن نہیں ہوئی اتنی اتنی کھدائی نہیں ہوئی کہ ہم آپ کو بہت ساری چیزیں دکھا سکیں لیکن دھر ماؤنڈ جو ہے وہ ٹیکسرا کا پہلا شہر ہے جو سب سے پہلے آباد ہوا وہی جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ہزار قبل مسیح میں آباد ہوا اور پانچ سو قبل مسیح میں وہ برباد ہو گیا وہی وہ شہر تھا جہاں الیکزنڈر آیا تھا جہاں چندرگفت موریا اور اس کے بعد اشوک یہ سارے کے سارے اسی شہر میں رہے بسے اور پھر وہاں سے شلے گئے ہمیں بھی اجازت دیجئے انشاءاللہ اگری ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ ملہ حافظ ملہ حافظ ملہ حافظ موسیقی 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 مجھے بھی آپ سپورٹ کریں تو انشاء گئے کہ آپ میرے ویلوگ دیکھیں گے کافی ساری فیڈیس میں کابل کرتا ہوں اور اسے لے کے اور ٹیکسی رابی سپیشل ان کے ساتھ میں نے کابل کی ہے تو آپ میرے چینل پر ضرور جائیں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے لنک مرے گا لنک پر آپ کلک کریں اس حیلہ میرے چینل پر جائیں اور مجھے سبسکرائب کریں اور جی اپنے کی ویڈیو دیکھیں یہ جی حسن بھائی یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں کہ کینسلا ہمارا پیلا بینیٹا اکٹھے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ آئے ہیں پتہ نہیں کون کس کے ساتھ آیا ہے ڈونٹ نو لیکن ہم آئے ہیں یہ کلاری صاحب ہے ان کو آپ جانتے ہی ہیں میں ہمارے ساتھ 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 آئے ہیں کلاری لاؤگز بہت بڑے یوٹیوبر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو ترقی دے سہت دے اور اسی طرح ہمیں اچھے اچھے ہسٹری کے حوالے سے ویلاؤگز پیادو کنابنا کے دیتے رہیں پھینکتے رہیں یوٹیوب کے موسیقی